کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی بہت بڑی حد تک فیل ہوا ہے پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے فرانس میں جو کچھ ہوا ڈیر سو ہلاکتیں وہاں پر بھی ہوئیں لیکن وہاں پر ایک سو سنتالیس ممالک کے سربراہان وزراء آزم صدر صدور جو ہیں وہ سب وہاں پر موجود تھے کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی سب کے سب وہاں گئے اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی جو بھی ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں ہم دہشتگردی کے مخالف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اوباما صاحب کی بھی آپ یہاں پر دیکھ لیے ان کی ہپاکرسی کا اندازہ لگائی ہے کہ جب دنیا بھر میں تیسرے درجے کے ممالک میں کچھ ہوتا ہے تو ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہوتی ہے اور فرانس کے لئے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سب آئے کم چو سنت از سگنل that the viciousness of a handful of killers does not stop the world from doing vital business یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی اوباما صاحب کی تو یہ ویسٹرن دنیا کے جو ہپاکرسی ہے تیسری دنیا کے ممالک کو لے کر خاص طرح پاکستان کو لے کر کہ وہ اس کو ایک فیلڈ سٹیٹ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کی طرف ہمیں راغب نظر آتے ہیں لیکن ان کے اپنے ممالک کے اندر جب سیکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے ایک تمام در خدشات کے باوجود اپنی جانوں کو عطیلی پر رکھ کے تمام ممالک کے سربراہان آتے ہیں تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ای پی ایس سانہے ای پی ایس جس کی اب برسی آنے والی ہے سولہ دسمبر کو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پشاور کے اندر بھی ایک آلمی کانفرنس ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک سو سنتالیس ممالک کے سربراہان سانہے ای پی ایس کے بعد پاکستان کا رخ بھی کرتے ہیں نئی ناظرین یہاں تو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد کوئی کرکٹ ٹیم بھی نہیں آتی لیٹ سائٹ کہ یہاں پر کوئی آپ کو سینئر لیڈرشپ دنیا کی نظر آئے گی کہ ایک سنتالیس ممالک کے وزراء آزم پیریس کی طرز پر سانہے ای پی ایس کے بعد پشاور آتے یہ میرا سوال ہے سانہے کراچیوں جو آج ہوا سانہے پشاور یا کوئی بھی سانہا ہو اس کے بعد پاکستان کے جو سیکیورٹی سٹیٹ کا ایک امیج ہے وہ تواتر سے آگے بڑھتا جاتا ہے پروان چڑھتا جاتا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سڑکوں پر بیرکس کھڑے کر دیتے ہیں ناکے لگا دیتے ہیں پولیس کی گشت ہوتی ہے فوج کی گشت ہوتی ہے رینجرز کی گشت ہوتی ہے ملٹری پولیس کی گشت ہوتی ہے سر لیکن یہ تاثر ظاہر نہیں ہو پاتا کہ پاکستان کے اندر بھی پرام طریقے سے کسی چیز کا انقاط ہو سکتا ہے کل میں اور آپ یہ ڈسکس کر رہے تھے پیرس کے اندر تو ایک بار بات اور بھی یہ خراب تھی کہ صدر فرانس کی زندگی خطرے میں تھی جس طرح یہ حملہ ہوا ہے پیرس میں آپ غور کریں کیا ہوا ہے بیلجیم ایک پریزن آف ٹیرر بن گیا ٹھیک ہے ایک دہشت گردی کا پنجرہ بن گیا پیرس دہشت گردی کا مرکز بن گیا بھائی اب وہ ڈون حملے کہاں ہیں وہ ایک سو سینٹالیس جہاں ہمارے ایک سو تیس بچے وہاں پر مارے گئے تھے اگر وہاں یہ میں بات کی کل ہو رہی تھی کہ اگر وہاں پر کوئی بین لوگ قامی کانفرنس ہو رہی ہوتی چاہے وہ علاقے کے ملک ہوئی کی کیوں نہ ہوتی ایک سو سینٹالیس کو تو چھوڑ دیں خدا کی قسم خبر چلنے سے پہلے اگر یہ لیک ہو جاتی بات کہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کانفرنس کب کی جنمہم سے ہو چکے ہوتی سر کیاں دور کیوں جاتے ہیں ایپکس کمیٹی کا آج کا اجلاس کیانسل ہو گیا کہ کل ملتوی ہو گیا ہم تو ایک ایپکس کمیٹی کا اجلاس نہیں کلا سکے کہاں بات کر رہے ہیں ایپکس کمیٹی کا ملکہ سر برہان کے پاکستان آنے کی تو میں کہتا ہوں وہ ڈرون کہاں ہیں وہ اسے پیرس میں کیوں نہیں گر رہے دیکھیں چار دن برسلز بند رہا ہے چار دن کوئی ڈرون عملہ کرنے نہیں ہے نہیں صلی اللہ لیکن اس میں ہماری اپنی فیلئر بھی ہے ہمارا ٹکرومیٹک فیلئر بھی ہے ہمارے وزیراعظم کا فیلئر بھی ہے پاکستان کی تو بے شمار غلطیاں ہیں بے شمار ناکامیاں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں ہم ان پر روز ذکر کرتے ہیں میں ذرا تبدیلی موضوع کے لیے آج تبدیلی فکر کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ گرے کو اس بات کا تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ جب آپ نو گیرہ کے بعد ادھر آ کر حملہ کرتے ہیں اور دن رات تورہ بورہ سے لے کے پاکستان کے قبائلی علاقوں کو جہنم بنا دیتے ہیں تو جرا اپنی نسل رنگ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تھوڑے سے انصاف کا بھی سوچا کریں اسی لئے میں کہتا ہوں مغربی تیزیبیں جو ہیں بیسٹرن سیولیزیشنز بینک رپٹ ہیں ان لوگوں کی کوئی اخلاقی بنیاد ہی نہیں جامی چانڈیو صاحب اگر ایپی ایس کے بعد بھی کوئی کانفرنس عالمی سطح کی ہو رہی ہوتی پشاور میں تو کیا اس کا انقاد ممکن ہو پاتا سانے ایپی ایس کے بعد دیکھیں پشاور کے سانے پورے ملک کے اندر اور بینالاقوانی طور پر جو لوگوں نے اظہار تشویش کیا یا حمدتی کا اظہار کیا یا لوگ بلکل متحدوں کے سامنے آئے میں سمجھتا ہوں کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی اپرٹیونٹی تھی اور وہ ہے کہ جو میں نے کراچی کی بات کی وقفے سے پہلے میں وہی بات کروں گا کہ جو اس ملک میں مذہبی حوالے سے اس کے نام پر جو دہشتگردی کی جا رہی ہے وہ کوئی ایک سال میں مقصود نہیں ہوئی ہے سر پاکستان میں جامی چانجی صاحب شایدہ میرا سوال سمجھ نہیں پائے ہیں پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا ملبہ ہمارے اوپر گرا دیا جاتا ہے یہاں پر کرکٹ ٹیمز نہیں آتی ہیں ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ ہمیں فیلڈ سٹیٹ گردانہ جاتا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا پیریس کے اندر ڈیڑھ سو لوگ جو ہیں جام بہاک ہوتے ہیں وہاں پر سارے دنیا کے پریزیڈنٹس بھی پہنچتے ہیں پرائیم منسٹرز بھی سر وہاں پر پہنچتے ہیں اس دوگلی پولیسی کی اوپر ویسٹرن سوسائٹی کے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں دیکھیں ماروخ اس کے دو پہلو ہیں سب سے پہلی بات کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اس خطے میں دہشتگردی کی صورتیار ویسٹرن پاورز کا بھی کرتا رہا ہے لیکن یہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہ دوگلہ پن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریزن یہ کی ہے کہ فرانس کبھی بھی کلائنڈ اسٹیٹ میں ہی رہی فرانس نے ہماری طرح افغان وار کی طرح کبھی بھی دہشتگردوں کو سپورٹ نہیں کیا اس طرح سے ہم نے تو تیس سال پہلے تین دہائیوں سے دہشتگردوں کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے یہ بات بلکہ غلط ہے پاکستان میں یہ بات کیا روسیوں کے خلاف جنگ کرنا دہشتگردی تھی یہ میرا خیال ہے کہ کون سے واشنگٹن کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لائن تو ہو سکتی ہے پاکستان کی لائن نہیں ہے جی جنل صاحب ہم نے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم پاکستان میں وہ رویات پالیسی کے گو کے تفضل ہو رہی ہیں لیکن اس کو حتمی طور پر ختم کریں دیکھیں یہ قصہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ دہشتگردی ہو رہی تھی اس میں امریکہ کی ایک رضا مندی شامل تھا اپسلیوٹلی وہ ارگینس ٹیرر ہوں کے تھے جس میں ہم ان کے ساتھی بنے ہوئے تھے بعد بھی ہماری جنگ بن گئی نیٹو اتنے افسر سے وہاں بیٹھا ہوا اس کے ناک کے نیچے انڈیا یہ ساری چیزیں کر رہا اس کو پتا نہیں ان کے چکھ ایگل نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ انڈیا وہاں سے یہ کروا رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی روکا تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ان کی مرضی موجود تھی کہ انڈیا جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے کیونکہ انہوں نے ٹیررزم کا شور مچا کے آپ کے نیوکلئر ویپنز کے لیے ایک صورتحال پیدا کرنی ہے کہ جی ان کو خطرہ ہے یہ دشمن کے ہاتھ میں چلے جائیں گے ٹیررز کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو یہ تو آج کل بھی وہاں پہ کوئی نو کوئی ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں تو یہ صورتحال تو یہ تھی کہ وہ ملوظ تھے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا تھا دوہزار آٹھ کے بومبے کے واقعے کے بعد انڈیا میں آج دن تک کوئی ٹیررزم کا قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا ہمارے ہاں اس عرصے میں تقریباً کوئی چاریس ہزار کے قریب لوگ مارے گئے پورا اگر بکہ ملائیں تو وہ تو کوئی ستر ہزار کے قریب بنتے ہیں لیکن میں دوہزار آٹھ کے بعد کی بات کرنا ہوں اس کے باوجود انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہوا کہ پاکستان اپی سنٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن ورڈ جو تھی وہ اس چیز کو خود ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ایک انٹریس تھا ایک ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے ہمارے کسی لیڈر نے کنفرنٹ نہیں کیا جب کسی نے کہا جی پاکستان یہاں آئی سوسن رائس وہ ڈو مور کی بات کر گئی صرف آدمی چیف نے اس کو کہا کہ یہ ڈو مور صرف ہمارا کام نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی ہے باقیوں کا بھی ہے اس کے علاوہ سب نے سن لیا کسی نے اس کو یہ دکھایا نہیں کہ ڈو مور کس سے تم پوچھ رہی ہے جس کے ملک میں دہشت کرتی ہو رہی ہے اور انڈیا تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپی سنٹر اور تم آگے بات کرتے ہو آفظ سعید کی کیا ہوا انڈیا میں 2008 کے بعد کچھ ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو تم لوگ کو کیا رائٹ ہے کہ تم ایسی بات کرو ہمیں آگے سنجھو سر پرائمیسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ضربیاز وہ شماری لقاجات میں تو جاتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ چل جاتے ہیں فرانس میں پیرنس میں اندر کانفرنس اٹینٹ کرنے کے لئے پرائمیسٹر آف پاکستان کو بھی تو یہ احمد ضرور سامنے لے کر آنا چاہیئے تھا پاکستان کہ ہم بھی اتنی سیکیارٹی سٹیٹ نہیں ہم جتنا دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے ہمارا دیکھیں میں آپ کو صاف کہتا ہوں صدر پاکستان پاکستان کی دونوں تینوں پارٹیاں مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم یہ تینوں اس طرح ایک دوسرے کے تحادی ہیں اور ان کا فوج کے ساتھ ایک تضاد ہے اگر کشمکش نہ صحیح کھلا تضاد ہے فوج کو نیچہ دکھانے کے لئے ملک کو دعو دے دیکھیں میں آپ کا بتاؤں میں اس کا ایک ثبوت دیتا ہوں جو سب کمال کی بات ہے یہ کہ چینل راہیل نے کہا کہ گورنڈنس کا مسئلہ ہے تو اچھک زید چادر کندے پر ڈالتا ہوا جناب سیاد کہتے ہیں آیا اور دھمکی دیتا ہوا گراتا ہوا چلا گیا لیکن چیپ جسی سے پاکستان نے ستائیس دفعہ اس کا ذکر کیا ہوگا کہ یہاں گورنڈنس کا مسئلہ اس لئے ہم مداخلت کرتے ہیں کسی نے اس پر جواب نہیں دیا اس کا مطلب ہے آپ کا حدف افواج پاکستان ہے اور کوہ دارا ہے لیکن میں اچھک زید کا پوچھتا ہوں کہ اس کو کیا رائٹ تھا کیا حق تھا کہ وہ اس طرح کی ایک شکل جو کہ دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کی افواج اور گورنمنٹ کے درمیان تعلقات بگنے دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان اور عوام کے درمیان پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان اور اس کے اندر جلتی پہ تیر کا کام کریں اور آپ ادھر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں موسیقی موسیقی